رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں زندگی میں یہ تیہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اہم کیا ہے جو اہم کام ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے کرنا چاہیے اور سب سے اہم کام یہ ہے اللہ کو جاننا میرا اللہ کیسا ہے مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے روز قرآن ترجمے سے پڑھنا زندگی کا اہم ترین کام ہے تاکہ ہم اللہ کو جان سکیں اور اس زبان میں پڑھنا جس کی سمجھ آ سکے تو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے لوگوں کے رہن سہن پر آب و ہوا کا اثر آب و ہوا لوگوں کے رہن سہن پر اثر انداز ہوتی ہے ابھی ہم پچھلے اسواق میں آب و ہوا پڑھ چکے ہیں اس کا کیا مطلب ہے موسم میں گرمہ میں جب سخت گرمی پڑھتی ہے تو لوگ سخت گرمی کی وجہ سے بے حال ہو جاتے ہیں یعنی کہ سخت گرمی کی وجہ سے پسینہ آتا ہے اور پھر ہلکی فلکی غزا کھاتے ہیں اس کے علاوہ باریک اور باریک سوتی کپڑے پہنتے ہیں تاکہ وہ تھنڈے لگیں اور پھر اور کیا کام کرتے ہیں ان دنوں لسی کانجی ستو جیسے مشروبات اور پانی اور برف کا استعمال بڑھ جاتا ہے کیونکہ گرمی کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسے مشروبات سے بھجایا جاتا ہے انسان جانور اور پرندے سب سایہ دار جگہوں میں دوپہر گزارتے ہیں موسم سرما میں مدانی لاکھا جات میں سخت سردی تو نہیں پڑتی مگر گرم علاقہ میں رہنے کی وجہ سے لوگوں کو سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے لوگ موٹے اور گرم کپڑے پہنتے ہیں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے ان دنوں چائے چائے بھی بہت پی جاتی ہے چائے کے سٹال لگے ہوتے ہیں وہاں لوگ بیٹھ کے پیتے ہیں گھروں میں پیتے ہیں گوشت کی یفنی مرگی کی یفنی کا سوپ اور گوشت کی یفنی اور کہہرہ کا استعمال عام ہو جاتا ہے یہ گرم مشروبات کہلاتے ہیں آب و ہوا کا اثر لوگوں کی صحت پر بھی پڑتا ہے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی فضاء وہاں کی سنتوں اور ذرائع عام دورفت کے دھوئے کی وجہ سے خاصی آلودہ رہتی ہے آلودہ کا مطلب ہوتا ہے گندی رہتی ہے جس سے لوگوں کی صحت پر برے اثرات پڑ رہے ہیں موسم خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں مزید درخت لگانے کی ضرورت ہے یعنی ہم اس آب و ہوا کو کیسے بچا سکتے ہیں درخت لگا کر اس مقصد کے لیے دریاؤں یعنی دریاؤں کے کنارے نہروں کے کنارے اور سڑکوں کے کنارے کیونکہ اس سے درخت جو ہیں وہ تازہ ہوا فضاء میں چھوڑتے ہیں ریلوے لائنز کے کناروں پر درخت لگائے جا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی مسلمان نے درخت لگایا جس کا پھل کسی انسان یا جانور نے کھایا تو لگانے والے کے لیے یہ صدقہ ہوگا تو ہم کتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں تو خوشی امید اور کامیابی کے بیج بونے چاہیے کیونکہ جو بویا جاتا ہے اسے ہی کٹتے ہیں تو پیارائے بچوں آپ اپنے جیسے بھی حالات ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ میں امید کا دامندھا لیتے ہیں کوشش کرنا شروع کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی کیونکہ جو کچھ آپ اپنے دل میں بوتے ہیں وہ ہی آپ اسی کی فصل کاٹیں گے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم سوچو گے وہ ہی تمہیں ملے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب گاڑیوں میں سے اور فیکٹریز میں سے دھوا نکلتا ہے نائٹروجن آکسائیڈ متغیر نامیاتی مرکبات اور سلفر آکسائیڈ یہ سورج کی روشنی میں تعمل کر کے آنکھوں اور گلے کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ یہ فالج بھی ہو سکتا ہے اسے دماغ کینسر خانسی برومکائٹس ہائی بلڈ پریشر اور یہ جو آلوپ کی ہے وہ دل کا دورہ تاکہ محلق بیماریاں کر سکتی ہے تو پیارے بچوں آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں سکول میں توجہ سے پڑھیں ساتھ کی عزت کریں روز کا روز ہومک کریں اور اس کے ساتھ اپنی سیت پر بھی توجہ دیں پاپڑ کھانے چھوڑ دیں وقت پہ سوئے جاگیں بری چیزوں سے دوریں اور ورزش کریں آپ کو پتا ہے پاپڑ میں پلاسٹک ہوتا ہے جو گردوں کو ناکارا کر دیتا ہے یہ نہیں کھانا چاہیے تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا موسیقی